سیکیٹری خزانہ نے چیف الیکشن کمیشنر کو فنڈ جاری کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی امداد اللہ بوسال نے کہا کہ کمیشن کو دو دن میں فنڈ جاری کر دیں گے اس سے قبل چیف الیکشن کمیشنر نے مطالبہ کیا تھا کہ کمیشن دو روز میں فنڈ جاری کرے ورنہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں کہ کابینہ نے الیکشن کمیشن کو بیالیس عرب روپے دینے کی منظوری دی تھی دس عرب روپے پہلے ہی الیکشن کمیشن کو دیے جا چکے ہیں مزید جانتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عقیل احمد سے عقیل اس ماملے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل آئندہ اب انتخابات کے لیے فنڈ جاری نہ کرنے پر آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سیکٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کو طلب کیا تھا جس پر سیکٹری خزانہ آج الیکشن کمیشن میں پیچ ہوئے تھا اور چیف الیکشن کمیشن سے ان کی ملاقات ہوئی جس پر چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابات کے لیے فنڈ جاری نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا جس پر سیکٹری خزانہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ اٹالیس گھنٹوں کے اندر وہ جو مطلوبہ فنڈ ہیں الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیں گے جس پر چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سترہ ارب روپے الیکشن کمیشن کو فوری طور پر جو الیکشن کی تیاریاں ہیں اس کے لیے دیے جائیں جبکہ جو باقی فنڈ الیکشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو دیے جائیں تاکہ الیکشن کمیشن آئندہ آم انتخابات کا انعقاد آسانی سے کر دیں چیف الیکشن کمیشن نے دو دن کا وقت دیا ہے سیکٹری خزانہ کو اور چیف الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ اگر دو روز کے اندر انتخابات کے لیے فنڈ نہ دیے گئے تو پھر سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن رجوع کرے گا چونکہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو آم انتخابات کی کیس میں واضح احکامات دے چکا ہے تو اس حوالے سے کیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ آپ کو مزید دو روز دے رہے ہیں اور اگر دو روز تک یہ فنڈ جاری نہ ہوئے تو پھر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ سے رابطہ کرے گا جس پر سیکٹری خزانہ کی جاریف سے یقین دھیانی کرائی گئی الیکشن کمیشن کو اور یہ کہا گیا کہ دو روز سے قبل ہی مطلبہ فنڈ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیے جائیں گے بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کیلئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے